یہ بات ہے سال 1914 کی جب ایک آٹھ سال کا بچہ جپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا تب ہی اس نے چار پئیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی یہ فورڈ کا موڈل ٹی تھا جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا یہی وہ دن تھا جب اس آٹھ سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا اس کا نام تھا سوچائرو ہونڈا اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین 1906 میں جپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل رپیئر کا کام بھی کرتے تھے ہونڈا کے پانچ بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے نہیں تھا البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل رپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی جب وہ سولہ سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جوب کا ایک ایڈ دیکھا آٹھ شکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹوموبیل سرویس اسٹیشن پہ ٹیکنیشنز چاہیے تھے ہونڈا نے کمپنی کو جوب کے لیے لیٹر لکھا اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پوزیٹیو رپلائے بھی آ گیا یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آٹھ شکائی پہنچ گیا تھا کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی سترائی کے کام کروانا شروع کر دیئے اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سیٹنگ پر لگا دیا ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا؟ ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا میں شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہیں آٹھ جوبز کرنے پر مجبور رہا کچھ ہی مہینوں کے بعد آٹھ شکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیئے ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا اسی لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا اس دوران آٹھ شکائی نے دو سپورٹس کار بھی بنائی جس میں پہلی گاڑی آٹھ ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ اینجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی جنہوں نے جیپنیز موٹر کار چیمپینشپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجنئر کے طور پہ بیٹا تھا یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر سپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا دیا اگلے کئی سالوں تک وہ آٹھ شکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا یہ برانچ ہاماماتسو شہر میں ہونا تھی جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا ہونڈا نے آٹھ شکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا اور صرف دو ہی سالوں میں تیس ورکر تک پہنچا دیا وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی یہ گاڑی ایک سو بیس کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چل سکتی تھی جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے یہ ریکارڈ اگلے بیس سالوں تک جبان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا آٹھ شکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی وہ اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا شولڈر ڈس لوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آٹھ شکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیرنگ کا کام نہیں کر سکتا بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب سپیر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کریں آٹھ شکائی کے سٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراں ریجیکٹ کر دیا ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رزک لیا جائے اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس منفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا نائنٹین ٹھڈی سکس میں تیس سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست سچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا کمپنی تو وہ کھول چکے تھے پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسمنٹ نہیں تھی وہ دن بھر آٹھ شکائی کے لیے کام کرتا تھا جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پہ جلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا لگا کر کمزور ہو چکا تھا ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی تب ہی اس نے میٹلرگی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا 1939 میں تین سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا اب اس نے آٹھ شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالس موجود ہیں اس نے ٹویٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویٹا نے پچاس میں سے 47 ڈیزائنز ریجیکٹ کر دی ہے یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائیمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جیپان کے دورے لگانا شروع کر دیئے الگ الگ فیکٹریز میں گیا کار مینفیکچرز سے ملا اگلے کئی سال اس نے مارکٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کالیٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے اس کو دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیئے آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے دو ہزار ورکرز کو بھی ہائر کر لیے ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی یہ کس کو معلوم تھا 1941 میں جیپان ورلڈ وار ٹو میں کود گیا اور منسٹری نے کئی جیپنیز کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈیریکٹر بنا دیا گیا اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سرویس میں لگا دیا گیا اگلے تین سال انتہائی مشکل حالت میں گزرے لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا ائر ریٹ کے دوران ایک مزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پھر 1945 میں دو نیوکلئر اٹیکس ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکنز کے سامنے سرنڈر کر لیا جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا اس نے اپنے بچے کچے ایسٹس ٹویٹا کو چار لاکھ پچاس ہزار یین میں بیچے اور ایک بار پھر سے جابلس ہو کر بیٹھ گیا یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائیسس سے گزر رہا تھا ایکنومی میلٹ ہو رہی تھی کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا اسی دوران ہونڈا کو جیپنیز ایمپیریل آرمی کا ایک چھوٹا اینجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس اینجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے تو جب انہوں نے یہی اینجن ایک سائیکل پر لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا چند یوزڈ اینجنز تو ہونڈا کو مل گئے لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا اینجن ڈیزائن کر لیا یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکلز بنا سکے لہٰذا اس نے اٹھارہ ہزار دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ تین ہزار دکانداروں نے اس کو پوزیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیئے اگلے تین سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکٹ کی ریکوائیمنٹ کے این مطابق تھی یہ سوپر کب کے نام سے لانچ کی گئی جس نے آتے ہی مارکٹ میں دھون مچا دی یہ موڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائمف اور ہارلے ڈیویٹسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تو تھا ہی اسی لیے اس نے اب اسپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائک کے خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا اس دور میں ایسے اسپورٹس کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینفیکچنگ کمپنیز کے لیے مارکٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی اسپورٹس بائک لانچ کی گئی جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ ایک کروڑ یونٹس سیل کر چکے تھے اپنی زندگی کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخر کار سوچائرو ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا ہونڈا اب کار مینفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اس وقت جیپان میں آلریڈی ٹوئٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹی تھی وہاں مارکٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا ہونڈا نے اپنی پہلی پکپ ٹرک ٹی تری سکٹی لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی اس کے بعد سپورٹس کار ایس فائف ہنڈڈ لانچ کی جس کے صرف تیرہ سو یونٹس ہی بھگ پائے کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائنز ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے موڈلز آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں 1980s میں ہونڈا موٹرز جپان کی تیسری بڑی مینفیکچرنگ کمپنی تھی اور صرف دس سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی ہو گئی آج ہونڈا کا نام ہمیں کارز موٹوسائیکلز بوٹ اینجنز پلین اینجنز اور درجنوں پاور ٹولز پہ دیکھنے کو ملتا ہے سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 آگسٹ 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں